میرے بھائیوں اور دوستوں گزشتہ دنوں میرے والدہ کی تازیت کے لیے ایک منسٹر تشریف لائے تھے اس نے میرے کان میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے میں نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اس نے پرمایا کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوئی تو اس حکومت کے خاتمے کی خوشی میں سب سے پہلا صدقہ میں خود دوں گا اس لئے کہ اس حکومت نے ان کے کہنے کے مطابق عوام کو بھی بردنام کیا عوام کو بھی برباد کیا اور پرمایا کہ جو اس میں وہ درہا ہے جو اس میں وہ مشیر بنے ہیں ان کا بھی اپنے علاقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے اس نے اتراب کیا کہ میرے الیکشن سے قبل لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ اب میری گاڑی پر میری وزارت اور پاکستان کے جنرلہ ہوتا ہے لوگ میرے چہرے کو پسند نہیں کرتے نپرت کرتے ہیں اس لئے کہ حکومت آٹھ سو دنوں میں آٹھ سو سے زیادہ جھوٹ بول چکی ہے پاکستان کی تریتر سالہ تاریخ میں یہ نہ کام ترین یہ نہ اہل ترین یہ نہ لائق ترین حکومت ہے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جوت نہیں بولوں گا لیکن آج اس حکومت نے جوت کو یوٹرن کا نام دے کر اب وزیر آدم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنے ہی بڑا یوٹرن لیتا ہے عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استفاد ہوں گا آج میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیراعظم صاحب اب تو کراچی سے لے کر چترال تک گلی گلی میں شور ہے گلی اور چوراہوں میں لوگ آپ کی حکومت پر لانتیں بیج رہی ہیں اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر آدم حوث میں بیٹھنا اور وزارت حظمہ کی کرسی پر برا جمع رہنا آپ کے علانات کے مطابق اب آپ کے لیے ناجائز ہے اس لیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا آپ نے کہا تھا کہ میں گورنمنٹ ہاؤسز سے یہ نوستیاں بناوں گا آپ مجھے ایک گورنمنٹ ہاؤس بتائے جس میں آپ نے انہوستی قائم کی ہو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں پچاس لاکھ گر دوں گا آپ مجھے ایک گر بتا دے جو گزشتہ آٹھ سو دنوں میں تعمیر کر کے آپ نے کسی غریب کو دی ہو آپ نے وعدہ کیا تھا ایک کروڑ عوام کو میں روزگار دوں گا آپ نے پینتیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار بنایا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح پاکستان کو بھی اسلامی ریاست بناوں گا لیکن آپ کی حکومت میں لوگوں نے مساجد میں فلم یا داکاروں نے شٹنگ شروع کی ہے مساجد کی توہین مدارس کی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ سلسل گستاخیاں آپ مجھے بتائیں کہ آٹھ سو دنوں میں آپ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف کونسا قدم اٹھایا آپ کے حکومت میں آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا آپ کی حکومت میں آنے کے بعد تریتر سالہ کشمیری جدوجہت کو بے خیرتی اور بے حمدی کے ساتھ آپ نے اس کو سبوتاش کیا مجھے ایک وہ پاکی منسٹر نے کہا کہ سراج بھائی ہم سے گلہ نہ کرنا اس لیے کہ بڑے کرسیوں پر چوٹے لوگ بیٹے ہیں اس لیے ہم سے گلہ نہ کرنا میرے بھائیوں آج متحدہ امارات نے پاکستان کے لیے ویزے بن کیے ہیں آج سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں آج چائنہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا ہے آج خرج محاص پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے ابن و آمان تباہ ہو گئی ہے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور یہ اس حکومت کا ویزن تھا پرماتے تھے میرے ساتھ دو سو معاشی ماہرین ہے بڑے بڑے سقرات اور بقرات میرے ساتھ موجود ہے پہلی حکومت خائم ہو گی تو پرمایا کہ پہلے مرگیاں پالو پھر وہ انڈے دیں گے انڈے بیچو اور پھر کٹے لے لے بکریاں لے لے بیڑ خریدے اس کو بیچو ترقی کر لے آپ یوں کہتے ہیں میرے ساتھ دو سو سکالر اور دو سو معاشی ماہرین نہیں ہے آپ کے ساتھ تو دو سو مرگیاں بھی نہیں تھی اور اس لیے آج پاکستان میں مرگیوں کی قیمت میں اضافہ انڈوں کی قیمت میں اضافہ دودھ کی قیمت میں اضافہ آٹے کی قیمت میں اضافہ دوائی کی قیمت میں اضافہ گوشت کی قیمت میں اضافہ ودیر اعظم صاحب آپ کی حکومت میں ایک چیز سستی ہو گئی ہے موت سستی ہو گئی ہے عزت سستی ہو گئی ہے بچوں کے اسمتیں لوٹی جا رہی ہے اسمتیں سستی ہو گئی ہے اس لیے میرے دوستو اس حکومت نے قوم کو مایوس کیا اور یہاں ایک اور اپوزیشن بھی موجود ہے پی ڈی ایم کے نام سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور آپ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بنے ہیں میرے دوستو میں قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ای کیا ہے اس میں زیادہ تر ٹی پل پارٹی کے لوگ ہیں پرویز مشرب کے لوگ ہیں مسلم لیگ کے لوگ ہیں انہی لوگوں کو اکٹا کر کے پی ڈی ای بنائی گئی اور آج پی ڈی ای اور دی ڈی ایم کے درمیان غریب کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے خرج پالیسی پر اختلاف نہیں ہے کشمیر کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے داخلہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے اس چیز پر کہ آپ کیوں گوڑے پر سوار ہے ہمیں گوڑے پر بیٹھنا چاہیے اور آج اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دودھ کا بوتل پی ٹی آئی والوں کی موں میں رکھا ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بوتل ہماری موں میں ہونا چاہیے اس لیے میرے دوستوں ہم نے پی ٹی آئی کا پی ٹی ان کا ساتھ نہیں دیا کہ ان کے منشور میں ان کے مطالبوں میں ان کے مقاصد میں اس ملک میں اسلامی نظام شامل نہیں ہے شریعت کا نپاس شامل نہیں ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نپاس اس ملک میں پی ڈی ام کا مقصد نہیں ہے تو جس اتحاد کا اور جس مومن کا مقصد صرف اور صرف پارٹی مپادات ہو چند خاندانوں کے مپادات ہو چند لوگوں کے مپادات ہو ایسے اتحاد میں ہم شامل نہیں ہے ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم عوام کے لئے لڑ رہے ہیں ہم عوام کی بات کر رہے ہیں ہم غریب کی بات کر رہے ہیں ہم مزدور کی بات کر رہے ہیں ہم کاشکار کی بات کر رہے ہیں ہم غریب طالبین کی بات کر رہے ہیں ہم دیر ازگار نوجوان کی بات کر رہے ہیں ہم مظلوم اور مظلوم ماں و بینوں اور بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی تنہا یہ جدوجہت کر رہی ہے اور ہم کامیاب ہوں گے میرے دوستوں میرے بھائیوں اس لیے پیڈی اموالوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کل اگر الیکشن ہو اور یہی آرینجمنٹ اور یہی انتظامیہ وہ پھر الیکشن اسی طرح کر لے جس طرح ماضی میں ہم نے الیکشن دیکھے ہیں تو اس الیکشن کا مقصد کیا ہے اس لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں ڈائلاغ ہے اور الیکشن کو شفاب بنانا ہے الیکشن کمیشن کو آزاد بنانا ہے پولنگ سٹیشن اور ووٹ کو محفوظ بنانا ہے انہی لوگوں نے گزشت دنوں اس آرینجمنٹ کے ساتھ گلگت میں الیکشن کیا نتیجہ کیا نکلا الیکشن کے بعد وہاں بلاول صاحب گئے تھے وہ بھی رو رہا ہے مریم صاحبہ تشریف لے گئی تھی وہ بھی رو رہی ہے تو اس الپراسس اس آرینمنٹ اس انتدامیہ کے تحت الیکشن کرانا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادب ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر سے کہتا ہوں کہ خدا کیلئے سرمایہ داروں کی سیاست سے جاگرداروں کی سیاست سے تیکہ داروں کی سیاست سے ماپیا کی سیاست سے غریب سیاسی ورکر کو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سوال بالا دستی قائم ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ کو انصاب ملے اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب کے بیٹے کو تعلیم اداروں میں اچھی تعلیم ملے اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب کو ہسپیٹل میں متعلاج ملے ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ناپس ہو اور اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو اس کے علاوہ اور کوئی اپشن نہیں ہے تو آپ میرے ان مقاسد اور میرے اس ایجنڈے کے ساتھ متطفق ہے کہ نہیں ہے سوال کے لوگوں کا کیا پیسلہ ہے آپ ساتھ دے رہے یا نہیں دے رہے ہیں